بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم آزین کے نام ایک صاحبہ ہیں امارہ نومان ان کا سوار ہے اسلام علیکم مفتی صاحب اوزین نام کا مطلب کیا ہے اور یہ نام رکھنا چاہیے یا نہیں پریز بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے اوزین یہ ہم نے کافی تلاش کیا حمزہ کے ساتھ بھی اوزین اور عین کے ساتھ بھی اوزین یہ نام ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود یہ نام ہم کو کہیں سے کہیں تک نہیں مل پایا ہے وہ اسے لوگ اوزین کے جو معانا دے رکھے ہیں سجاوٹ کے زینت کے دے رکھے ہیں لیکن وہ مناسب نہیں ہیں وہ یہ اس کے معنی نہیں بنتے ہیں بلکہ یہ زین کے معنی بنتے ہیں زین لفظ ہوتا ہے اس کے معنی آتے ہیں زیب و زینت کے آرائش کے تو زین نام رکھ سکتے ہیں خوبصورتی سجاوٹ زیب و زینت کے اعتبار سے باقی اوزین نام یا اوزین نام کہ کہیں سے کہیں تک ہم کو نہیں مل پا ہے محمد اللہ معلوم ہوتا ہے اس لئے ہم بکل بچے نہیں ہے اس کے بجائے ایک لفظ ملتا ہے عزین آئین کے ساتھ میں آئین کی نیچے زیر کے ساتھ عزین اس کے معنی آتے ہیں مختلف جماعتیں گروہ دھڑلے تو یہ اس کے معنی آتے ہیں عزین بھی معنی کے اتفاد سے زیادہ مناسب نہیں ہے تو یہ نام جو اوزین رکھتے ہیں بہت سے لوگ یہ مناسب نہیں ہے اس نام کے بجائے آپ کو بہتر یہ ہے کہ آپ زیر نام رکھ لیں اوزین سے بہتر زیر نام رکھیں جو صحیح طرف اس کا ہوتا ہے یا صحابہ کے نام رکھیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام رکھیں جو نیک لوگ گزریں ان کے ناموں پر نام رکھیں تو انشاءاللہ ہمارے بچے کی ذات پر اچھا تر پڑے گا اس لئے کوئی نئے نام کی برای سے غلط نام کا انتخاب ہم کو نہیں کرنا چاہیے فقد واللہ حوالم موسیقی